کوئی لالچ ہو اس سے متاثر نہ ہونے پائے سب سے پہلی بات اب دیکھیں آپ دیکھئے اللہ کا رسول ہیں اس زمانے میں جب آپ کی تبلیغ شروع ہوئی ہے کوئی سننے والا بھی نہیں ہے ڈالیکیشن آیا ہے وفد آیا ہے یا ان سے کہیے ابو طالب سے کہا جا رہا ہے ان سے کہیے کسی جس عورت سے کہیں شادی کروا دیں جتنا مال کہیں وہ دے دیں اگر قبیلے کی سرداری چاہتے ہوں تو ہم سب قرآش ان کو اپنا سردار ماننے کے لئے تیار ہیں مگر اس سے باز آ جائیں اس سے بڑی لالچ ہو سکتی ہے مگر جو نظام عدل بنانے کے لئے آیا ہو اللہ کا رسول ہو ارشاد فرمایا چچا آپ ان سے یہ تو اتنی لالچ دینے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند رکھ دیں یعنی جو ناممکن ہے ان کی طاقت میں بھی نہیں ہے تو بھی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا جب ایسا کلیجہ ہوتا ہے تب اس کو نظام عدل کا سرتاج بنایا جاتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ وہ جس کو بنائیں پیمانہ وہ جس کو سٹینڈرڈ بنائیں اس کو کیا ہونا چاہیے ذرا علی ابن ابی طالب کو دیکھئے بعد رسول ابو صفیان آئے حضرت علی سے کیا کہا اب کوئی آدمی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں خالی کہہ دیں ہم دشمن تھا مگر اس موقع پر ساتھ دے گا اس کے پاس کافی ووٹ ہیں تو ساری دشمنی ہم بھول جاتے ہیں مزاج یہ ہے اقتدار تک جانے کے لیے پرانی دشمنیوں کو بھول جایا جاتا ہے مگر امیر المومنین کے پاس آیا میں مدینہ کو سواروں سے اور پیادوں سے پاتھ دوں گا یا علی کھڑے ہو جاؤ تمہارا حق ہے تو میں مول جائے گا یہ بات بھی نہیں کہ امیر المومنین اپنا حق سمجھتے نہیں تھے مگر دیکھئے لالچ ذرا سی نہیں آنے پائی مقصد پر نظر رہی اسلام کی عظمت پر نظر رہی پوچھا تم کب سے اسلام کے دوست ہو گئے ٹیمٹیشن تھا پہلا ٹیمٹیشن چلا گیا پھر مندل آئی حکومت مل رہی ہے اتنا کہہ دیجئے قرآن پر عمل کریں گے سنت پر عمل کریں گے ایک شرط اور مان لیجئے ایک اضافی شرط ہے اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں پچاسوں شرطیں الیکشن مینیفیسٹو میں ہوتی ہیں کہاں ہم تو ہندوستان میں اپنے ہاتھ دیکھتے رہتے ہیں کوئی کسی کو یاد بھی نہیں رہتا مینیفیسٹو کیا تھا تو قرآن پر عمل کریں گے سنت پر مگر امیر المومنین نے اصول پر سلو نہیں کی ارشاد فرمایا اگر وہ شرط قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو شرط کی ضرورت نہیں اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو قابل عمل نہیں یعنی آتی ہوئی حکومت واپس چلی گئی صرف ایک شرط کی بنیاد پر مگر رسول کا سچا شاگرت تھا اصول پر کمپرومائز نہیں پھر آپ غور فرمائیے کہ جیسے ہی منزل ہوتی ہے کہ پہلی منزل بھئی ہے کہ حکومت مل جائے اب خود حاکم بن گئے پاور آ گیا بیعتیں ہو گئیں آپ کہا جا رہا ہے گورنروں کو ہٹائیے نہیں کچھ دن رکھ جائیے مستحکم ہو جائیے کہ ہٹا دیجئے گا ابھی ذرا طاقت مل جائے سیاست تو یہی کہتی ہے کہ جو لوگ انفلونشیل ہوں ان کو راضی رکھو بعد میں گردنیں کٹ دینا ابھی تو ان کے ساتھ رہو مگر عمل المومنین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ظالموں کو اپنا دست و بازو بنا دوں یہ رسول کی علامتِ عدل ہے حکومت پر نظر نہیں ہے کہا میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اپنا بازو بناوں مددگار بناوں اور وہ ظالم ہو یہ برداشت نہیں ہے اچھا سفین کی جنگ کے بعد لوٹ میں ذرا غور کریں میرے بچے اندازہ کریں میدانِ سفین میں کے بعد لوٹے ایک جگہ زیخار نقل کیا گیا حضرتِ عبداللہ بن عباس بڑا مقام ہے حضرتِ علی کی شاگرد ہیں اور عالمِ اسلام میں حبر الامت سمجھے جاتے ہیں حبر الامت کا مطلب ہے سیاہی جس سے تمام فقہ اور حدیث لکھی جائے حبر الامت اور یہ حبر الامت ہیں شاگردی علی ابن عبی طالب کی وجہ سے تو حضرتِ عبداللہ بن عباس چچازاد بھائی بھی ہیں شاگرد بھی ہیں امیر المومنین ایک جوتی ٹانک رہے ہیں بڑی قیمتی نہیں کسی کھجور کی پتی سے اور کھجور کی چھال سے بنائی ہوئی جوتی ٹاکے لگا رہے ہیں اسے گھوت رہے ہیں انہوں نے حیرت ہوئی کہا مولا یہ آپ کیا کرنے ہیں اتنی بڑی حکومت کا فرما رہا اور اسی معمولی سے جوتی اور اس کو بیٹھ کر کے ٹاک راز میں ٹاکے لگا رہا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا میں تو کہتا ہوں انہوں نے نہیں سمجھا ورنہ شاید جوتی کہتی کہ حضور آپ نے میری عزت پہچانی نہیں ہے آپ نے جس سلطنت کا حوالہ دیا اس پر کوئی بھروسہ نہیں معصوم بھی آتے ہیں گناہگار بھی بیٹھتے ہیں بے گناہ بھی بیٹھتے ہیں حکومت میں حضرت جو تک پر بیٹھ جائے وہ حاکم ہوتا ہے مگر یہ جوتی میری ایسی میں ایسی ہوں کہ میرے اندر کبھی غیر معصوم کے پیر گئے نہیں اگر میری عظمت پہچاننا ہو تو مولا نے فرمایا اگر تمہاری اس حکومت سے جس کا تم نے حوالہ دیا میرا مقصد حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تمہاری حکومت کے مقابلے میں مجھے یہ جوتی زیادہ عزیز ہے علی اس کا نام ہے جس کو لالچ کوئی کیا دے گا جو اتنی بڑی حکومت کو اپنی ایسی جوتی سے بھی زیادہ ظلیل سمجھتا ہو سلوات بیٹھے محمد و آل حمد تو یہ عادل میں حرز نہ آنے پائے کسی طرح کی لالچ یا ٹیمٹیشن کا شکار نہ ہو پہلی بات جو لائے آپ رسول کا کردار دیکھئے اور عمر المومنین علی بن عبی طالب کا کردار دیکھئے آگے آئیے اس کے آگے آپ مندل میں دیکھیں دیکھیں جو جج ہوتا ہے یا جس کو انصاف کرنا ہوتا ہے جسے عدل کرنا ہوتا ہے اس کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں اسے کبھی رشوت دی جاتی ہے کبھی تعلقات کے بہانے سے اس سے سفارش کی جاتی ہے کبھی شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کبھی خود اپنی عزیزداری دیکھنے لگتا ہے نیپوٹیزم کا شکار ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بڑی مصیبت ہوتی ہے جج کے لیے بھی اس کے پاس سفارشیں ہوتی ہیں رسول اللہ کا کردار ملاحظہ فرمائیے ایک عورت نے چوری کیے چوری کرنے کے بعد پکڑ گئی اب اس پر حد جاری ہونی ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے یہ متفقل ہے تمام باتیں ہیں لوگوں نے آگے سفارش کی یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیجئے فلاں قبیلے کا سردار ہے اس سردار کی یہ بیٹی ہے اس نے چوری کی ہے اس کی بڑی بدنامی ہوگی اس کی بیٹی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں رسول اللہ نے کیا فرمایا ماذا اللہ ماذا اللہ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا جناب فاطمہ کے لیے کہا کہ اگر وہ بھی ہوتی تو ہاتھ کٹ لیتا یعنی محال بات یہ نہیں کہ ہو سکتی ہیں محال بات اسی لیے کہی جاتی ہے تاکہ سمجھ جاؤں کہ اس میں کوئی ایکسپشن یا استثناء نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے ہوت کا ناکے سے سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے کبھی نہیں نکلے گا اور اسی لیے قرآن نے شہدادی کی عظمت کے پیش نظر رسول اللہ سے بھی کہا قرآن نے کہا اے رسول اگر تم شرک کرو محال بات تو تمہارے سارے عمال ہب تو سوخت ہو جائیں پھر اپنے رسول کی عظمت کہیں ہم جیسے جاہل امتیوں کی نظر میں یہ نہ آ جائے کہ شرک بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہا اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو بڑا فساد ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ اصول میں کوئی کامپرومائز نہیں ہوتی شخصیتیں اور سفارش نہیں دیکھی جاتی یہ رسول کا کردار تھا اب ذرا علی کا کردار ملاحظہ فرمائی ہے حکومت کے تخت پر آ گئے کوئی عام آدمی نہیں آیا جنابِ عقیل ابن عبی طالب آئے ہیں جنابِ عقیل آپ سے بیس سال بڑے تھے سگا بھائی بیس سال بڑا بھائی مثل باپ کے ہے ایسا بھائی آیا امر المومنین نہج البلاغہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا عقیل کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے ان کے گالوں پر نیلے نشانات پڑ گئے عقیل مجھ سے مال کے سلسلے میں جلدی کرنے لگے میں نے کہا انتظار کرو یمبو جہاں پر آپ کی زراعت تھی کھیتی تھی وہاں سے آئے گی آئے گا مال تو میں آپ کو دوں گا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں نے ارشاد فرمایا جلدی کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے بیت المال میں تو ہے بس کہا مولا نے ارشاد فرمایا جب عقیل مجھ سے جلدی کرنے لگے اور کہا بیت المال کی طرف کہا تو میں نے ایک لوہا گرم کیا لوہے کو لال کیا اس لوہے کو لال کرنے کے بعد ان کے قریب لائے کہ جلانے کے لیے تو چیخنے لگے کیسے بھائی ہو اپنے بھائی کو جلا رہے ہو میں نے کہا کہ آپ دنیا کی معمولی سی آگ سے تو پریشان ہیں اور اپنے بھائی کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ مسلمانوں کے مال میں مجھ کو دخل چاہتے ہیں کہ میں اس میں سے لے کر کے آپ کو دے دوں اور باب کرام آپ اندادہ کی دیئے آپ یہ کی سگی بہن جناب امہانی کتنا مشکل مندل ہے شخصیات اور جہاں رشتہ داریاں مل جاتی ہیں جناب امہانی آ رہی ہیں گئین پیت المال سے اپنا وظیفہ لینے کے لیے بیس درہم ملے جانے لگیں دیکھا ایک عجمی عورت بھی جا رہی ہے اس کو روک کر کے پوچھا دیکھا اس کو بھی بیس درہم ملے ہیں امہانی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے انہی کے گھر سے رسول اللہ کو میراج ہوئی ہے جناب امہانی نے ایک مرتبہ روک کے پوچھا دیکھا اس کو بیس درہم پلٹ آئیں یا علی تم نے مجھ کو